بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات کرنی ہے اور ملک میں اگر سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے پاکستان سے باہر جو خطے میں آنے والی تبدیلیاں ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر بہت ساری ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تحریک انصاف لاہور کے جلسے کی تیاری ہو رہی ہے خیبر پختنخواہ حکومت ان تیاریوں میں پورے جوش جوزبے سے شریک ہے وزیرالہ خیبر پختنخواہ جو پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں علی امین گنڈاپور یہ قیادت کریں گے اور دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے کہ اس جلسے کی ساری قیادت جو ہے علی امین خان گنڈاپور کریں گے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پنجاب کی تنظیمیں موجود ہیں کیا ملک میں دوسری جگہوں پہ بھی پی ٹی آئی کی تنظیمیں موجود ہیں اور اگر جلسہ لاہور میں ہو رہا ہے یعنی پنجاب کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارا انحصار تو پنجاب کے کارکنوں پر ہونا چاہیے لیکن اس وقت سارا انحصار جو ہے یہ تحریک انصاف کے ان کارکنوں کے اوپر کیا جا رہا ہے جو خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھتے ہیں اس سے پہلے بھی جو اسلام آباد کا جلسہ تھا ترنول کا سنگ جانی کا اس حوالے سے بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے کہ جی اس میں سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس جلسے کی تیاریوں کے لیے بھی اسے قسم کے الزامات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بڑا مصروف دن گزارا علی امین خان گنڈاپور نے انہوں نے مختلف فریجنز کے ممبران اسیملی سے اور پارٹی کے کارکنوں سے ملاقاتیں کی عہدداروں سے ملاقاتیں کی ان کو باقاعدہ ذمہ داریاں تفییز کی گئیں اس جلسے کے لیے اور ہزارہ ریجن کا اجلاس ہوا ملاقات ہوئی وزیرالہ خیبر پختنخواہ سے جنوبی اصلاح کے عہدداروں اور ممبران اسیملی کی ملاقات ہوئی اس طرح پشاور ڈیویجن یعنی وسطی جو اصلاح ہیں اور اس ساتھ ساتھ قبائل اصلاح کے جو کارکن ہیں یا جو عہددار یا ممبران اسیملی ہیں ان کے ساتھ بھی الگ الگ میٹنگز ہوئیں اور حکمت اعملی تے کی گئی باقاعدہ ممبران اسیملی کو ٹاسک دیا گیا ہے کتنی گاڑیاں آپ نے لے کے آنی ہیں اور کتنے کارکن آپ نے لے کے آنے ہیں اور لاہور کا جلسہ کامیاب بنانا ہے اب اسی حوالے سے عمران خان کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاہور کا جلسہ جو ہے یہ آر یا پار ہوگا اگر روکا گیا تو ہم جیلے بار دیں گے عمران خان نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہو رہی ہے وہ ظاہرے کے ملک کے حق میں بہتر نہیں ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آئینی عدالت کے معاملے پر پوری طرح بحث ہونی چاہیے سپریم کورٹ آخری دارہ ہے جس سے لوگوں کو توقعات ہیں سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا تو پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے تھے اس میں آئینی عدالتوں کے قیام کی شک بھی موجود تھی اب آپ کا کیا موقف ہے اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ہر چیز کا کوئی تناظر ہوتا ہے تب میں اور آج میں بہت فرق ہے یعنی مجھ میں یعنی اس وقت کے عمران خان میں اور آج کے عمران خان میں بہت فرق ہے اس وقت آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف قاضی فائز عیسہ کو بچانا ہے اس وقت یہ سب کچھ رات کے اندیرے میں نہیں ہونا چاہیے یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے انہیں نکاح کہ قاضی فائز عیسہ کو اس عدالت سے اٹھا کر آئینی عدالت میں بٹھا دیں گے میں نے ایسے فیصلے کرنے والے ڈفر اور کمکل بہت کم دیکھے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں اس کے پاس موبائل آتا ہے اور اس کو خبریں ملتی ہیں مجھے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پہلے پتا چل جاتا ہے مجھے علم تھا کہ یہ ترمیم آنی ہے جو بھی ہونا تھا پوری مشاورت کے بعد ہونا چاہیے تھا رات کے اندیرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے لوگوں کے مقصد کا پتا چلتا ہے جناب یہ عمران خان کا ردعمل اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کوئی دوسرے معاملات بھی بتانا چاہ رہوں اور ایک معاملہ تو یہ ہے کہ بھارتی لیفٹرین جنرل نے عالمی امن مشن میں مصروف پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا ہے آئی اس پیار نے اس حوالے سے ایک علامیہ جاری کیا ہے اور اس علامیہ کے مطابق پاک فوج کے امن دستوں نے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مشکل چیلنج میں کام کیا اور یہی ان کی ترجیح بھی رہی ہے فوجی حلکاروں نے سلاب سے متاثر علاقوں سے بے دخل ہونے والے ڈھائی لاکھ سے زیادہ سودانیوں کی دن رات خدمت کی جنوبی سودان میں فورس کمانڈر یونائٹن میشن بھارت کی لیفٹرین جنرل ایس مہن نے پاکستان کے امن دستے کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کیا یہ اعتراف پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر کو ایک خط کی صورت میں کیا گیا ہے اپنے خط میں بھارتی جنرل نے پاکستانی امن فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت لگن اور غیر متزلزل عظم کو سراہا مزید براہ بھارتی جنرل آفیسر نے بریگیڈیو شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر اور لیفٹرینٹ کرنل شباز اسلم کے بطور کمانڈر آفیسر کے کردار کو خصوصی طور پر سراہا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فورس کمانڈر کی پہچان بین الاقوامی امن کی کوششوں میں ایک قابل اعتماد اور قابل شراکتدار کے طور پر پاکستانی فوج کی ساکھ کا ثبوت ہے دنیا میں ان تالیس افغاند سفارت خانے ایسے ہیں کہ جہاں پر تالیبان کا کنٹرول ہے دنیا کے کسی ملک نے تالیبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا لیکن دنیا میں جو سفارتی مشنز ہیں جہاں پر افغان سفارت خانے ہیں کانسلیٹس ہیں یہاں پر افغان تالیبان کا اگر کسی ملک کے سفارت خانوں پر کنٹرول ہے تو ایسے ممالک کی تعداد جو ہے یہ انتالیس ہے یہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ٹاک تعداد ہے باوجود اس حقیقت ہے کہ افغان تالیبان کی حکومت کو کسی بھی ملک نے بقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا بہت سارے سفارت خانے ایسے ہیں جو ہیں تو غیر فعل لیکن وہ سفارت خانے مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں لیکن وہاں پہ تالیبان کا اثر رسوخ نہیں ہے وہاں پہ سب کا حکومتیں جو لگائے گئے اہددار ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ادھر موجود ہیں وہ وہاں پہ جاتے بھی ہیں وہاں پہ بظاہر کام بھی کرتے ہیں وہاں کے جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے کام بھی شاید آتے ہوں گے لیکن ان پر افغان تالیبان کا کنٹرول نہیں ہے دنیا میں مختلف ممالک جو ہیں وہ سفارتی تعلقات بڑھا رہے ہیں افغان تالیبان کے ساتھ پاکستان وہ ملک ہے جس کے سفارتی تعلقات دن بدن متاثر ہو رہے ہیں حالیہ جو تازہ واقعات ہوئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تلخیوں میں اضافہ ہوا ہے پشاور کے کونسٹ جنرل جو افغان کونسٹ جنرل ہیں محب اللہ شاکر انہوں نے پاکستانی قومی ترانے کا احترام نہیں کیا تھا اور اس پر پھر بڑا شدید ردعمل بھی آیا مختلف سیاستدانوں کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی دفتر خارجہ کی طرف سے بھی لیکن انہوں نے پھر وضاحت کی کہ چونکہ اس میں موسیقی تھی اس لیے وہ احترام احتراماً کڑے نہیں ہو سکے اگر یہ بچے پڑھ رہے ہوتے تو وہ باقاعدہ کھڑے بھی ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے پاکستانی دفتر خارجہ نے یہ وضاحت یہ مسترد کر دی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی کی ہے کہ یہ جو خبر گرم تھی محب اللہ شاکر کے حوالے سے کہ ان کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے اس حوالے سے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نہیں یہ ساری دستاویزات محب اللہ شاکر کے پاس موجود ہیں اور اس حوالے سے جتنی بھی خبریں پیلائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے کہ بہت حساس معاملہ ہے اور اس حساس معاملے کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان نے بڑا نرم رد عمل دیا ہے بڑا سخت رد عمل دینا چاہیے تھا پاکستان کو لیکن چونکہ پاکستان کا معاملہ افغانستان کے ساتھ ہے کوئی دوسرا ایسا ملک ہوتا تو پھر شاید زیادہ سخت رد عمل آتا اس میں بہت زیادہ حساسیت ہے بہت زیادہ اس میں سبر و تحمل کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور دانشمندی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے خلیفہ سراج الدین حکانی وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر جنگ ختم ہو چکی ہے اب وقت ہے کہ تعمیر انو کا آغاز کیا جائے دنیا بر میں جتنے بھی افغان لوگ ہیں جو ماہرین ہیں ان کو واپس آنا چاہیے افغانستان کی تعمیر انوں میں حصہ لینا چاہیے سراج الدین حکانی نے پکتیا میں ایک بڑی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اس تقریب سے انہوں نے یہ خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ خدا کے فضل سے پورے افغانستان میں آمن قائم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ اور بہران کا مرحلہ ختم کر دیا ہے اور لوگوں کی امید ہے کہ افغانستان دن بدن جو ہے مزید ترقی کرے گا اور یہ جو کوششیں ہیں ترقی کی اور تعمیر انوں کی اس میں افغان عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے برسوں کے انتظار کے بعد یہ وقت آیا ہے اور افغان عوام کو یہ وقت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس وقت افغانستان کے چھپے چھپے میں امن ہے اور کوئی جنگ اس خطک اس ملک کے اندر نہیں ہو رہی ہے ایک طالبان و حدیدار نے ایرانی صدر کی موجودگی میں بلکل وہی حرکت کی ہے جو پشاور میں افغان کونسٹ جنرل نے کی ہے یہ افغان طالبان کا ایک مخالف میڈیا آوٹ لیٹ ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ تہران میں منقضہ 38 بینالقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس کے موقع پر جب ڈاکٹر مسود پیزشٹیان جو ایران کے نوم انتخب صدر ہیں یہ بھی موجود تھے وہاں پہ طالبان کے ایک نمائندے بھی موجود تھے جب اس وقت تقریب کے آغاز میں ایران کا قومی ترانہ جو ہے وہ پلے کیا گیا تو طالبان کی یہ نمائندے جو ہیں یہ انہوں نے یہ کھڑے نہیں ہوئے احتراما اور بالکل اسی طرح کی حرکت تھی جس طرح کی حرکت پاکستان میں دیکھی گئی امریکی صدارتی امیدوار اور سابق امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دی اور جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں یا دوسرے امیدوار جو ہیں یہ تقریریں کرتے ہیں تو افغانستان کا بطور خاص ذکر آتا ہے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے بیس سال امریکہ رہا ہے براہ راست یہاں پہ ان کے بہت سارے ہزاروں فوجی جو ہے مارے گئے طالبان کے ہاتھوں اور انہوں نے کہا ہے اگر وہ دوبارہ منتخب ہو گئے تو باگرام ائر بیس اس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا جس طریقے سے امریکہ نکلا افغانستان سے اور وہ دستبردار ہو گیا باگرام ائر بیس جیسے اہم ہوائی اڈے سے ٹرمپ نے افغانستان میں امریکہ کی موجودکی کو چین کی قربت سے جوٹتے ہوئے کہا کہ افغانستان کا چین کے قریب واقعہ ہونا امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار کے مطابق باگرام ائر بیس سے محروم ہونا امریکہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے چین کا اثر رسوخ آپ کو پتا ہے کہ بڑھ رہا ہے اور امریکہ کو اب یہ احساس ہے کہ اس نے شاید بہت زیادہ غلطی کی تھی اس طرح جلبازی میں افغانستان سے جا کر سیکیورٹی ہکام کے حوالے سے پاکستان ٹی وی چینلز کے اوپر ایک خبر یا ٹکرز کی صورت میں یہ چلی ہے فیض حمید کا اس میں بطور خاص ذکر ہے لیکن مروت میں جو پولیس کا احتجاج ہوا اس کا اشارتاں ذکر ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ملک کے عالی سیکیورٹی ہکام نے کہا ہے کہ فوج آئین کی وفادار ہوتی ہے اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ نہیں ہوتی جبکہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سابق ڈائریکٹر جنرل بی جی لیفٹینٹ جنرل ریٹائٹ فیض حمید سے مدار عہدے پر ویٹ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیکیورٹی ہکام نے کہا کہ فیض حمید پر الزام ہے کہ وہ ایک سیاسی امام پر کام کر رہے تھے سابق افسر کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے سیکیورٹی ہکام کا کہنا تھا کہ فوج آئین کی وفادار ہوتی ہے اس کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی بھارتی وزیراعظم نریندرہ موڈی نے بھارتی فوج کو سیاسی بنایا اور مخالفین کے خلاف کارروائی کی اسی طرح حکام کا کہنا تھا کہ فیض حمید بھی ذمہ دار عہدے پر بیٹ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے فوج کا حکومت میں برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کے ساتھ غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں ماضی میں ایک سیاسی جماعت نے فسادیوں سے بات کی اب بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ افغانستان میں ایک درجہ سے زیادہ دشتگرد تنظیمیں ہیں دشتگرد افغانستان سے آ کر حملے کرتے ہیں فتنہ الخوارج سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی سیکیورٹی حکام نے کہا کہ ماضی میں ایک سیاسی جماعت نے فسادیوں سے بات چیت کی اب بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے اب بھی ایسا ہی کہا جا رہا ہے پچھلی بات چیت کی تجربے سے پتا چل گیا کہ فتنہ الخوارج سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ دشتگردوں کی افغانستان میں ٹریننگ ہو رہی ہے افغانستان میں عبوری حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں کہ دشتگردوں کو سنبھالیں دشتگردوں کے خلاف روزانہ سو سے زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کر رہے ہیں کریمینل گینگز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو وہ مظاہرے کرواتے ہیں سیکیورٹی حکام نے عظم ظاہر کیا کہ دشتگردی کے خلاف جنگ ہر صورت جیتیں گے لکی مروت میں کریمینل گینگز کام کر رہے ہیں جب کریمینل گینگز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو وہ مظاہرے کرواتے ہیں لکی مروت میں فوج صبائی حکومت کی درخاط پر ذمہ داری انجام دے رہی ہے صبائی حکومت جب کہے گی تو فوج لکی مروت سے واپس چلی جائے گی حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختنخواہ کہ جنوبی اسلام میں امن جلد بحال ہوگا دشتگردوں کو پکڑتے ہیں عدالتیں عدم ثبوت کا کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں دشتگردی کے خاتمے کے لیے کریمینل جسٹر سسٹم کو ٹھیک اور قانون کے نفاظ کو یقینی بنانا ہوگا یہ کچھ معاملات تھے اور ایک دوسرا معاملہ جو قوائم متحدہ میں ہوا ہے قوائم متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندور منیر اکنم نے کہا ہے کہ کالادم تحریکی طالبان پاکستان کے ساتھ ملک میں دشتگرد حملے کر رہی ہے کالادم ٹی ٹی پی تیزی سے ایک ایسے دشتگرد گروہ کے طور پر اوبر رہی ہے جس کے سائے تلے دیگر گروہ جمع ہو رہے ہیں اور اس وقت افغانستان کی جو سب سے بڑی دشتگرد تنظیم ہے منیر اکرم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی ہے تو یہ جناب معاملات ہیں اور بہت سارے اور بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے خبروں سے برا ہوتا ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ خبریں دوں جو زیادہ تر آپ کو پاکستانی میڈیا میں اتنی تفصیل سے نہیں بتائی جاتے ہیں بہت شکریہ